سی پیک جو اپنے آغاز سے ہی دشمنوں کو کھٹک رہا ہے اب کیا اس کو ثبوتاج کرنے کی بھونڈی کوششیں شروع ہو چکی ہیں داسو کے مقام پر چینی انجینئرز کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بعد چینی کمپنی نے داسو ڈیم پر کام بند کر دیا ہے تمام پاکستانی ملازمین کو فارغ کر دیا گیا ہے کمپنی کی جانت سے جو خط جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ چودہ جولائی کے واقعے کے باعث کام جاری نہیں رکھ سکتے حادثے کی تحقیقات کے لیے چین سے عالی تحقیقاتی کمیٹی ٹیم پاکستان آ چکی ہے مگر اس واقعے کے بعد پاکستان کے ابتدائی رد عمل پر بھی تنقید کی جا رہی ہے نمشکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا پوائنٹ اور انڈیا پوائنٹ میں آپ سب کا سواگت ہے پاکستان کو آئے دن بھیکھ دینے والا چائنہ ہے وہ بھی آج پاکستان کو جان چکا ہے اور وہ بھی آج پاکستان سے ناراج ہے ہوا کچھ ایسا تھا دو تین دن پہلے جو پاکستانی آتنک وادیوں نے ایک بس سے چائنیز ناغلی کو کو اڑایا تھا اس کے جواب میں چائنیز گورنمنٹ نے بہت ہی اچھا تمہا چمارا ہے پاکستان کے موپے ایکچولی پاکستان یہی ڈیزو کرتا ہے چائنیز گورنمنٹ نے جو پاکستان میں اپنی کمپنیاں چڑ رہی ہے اس کے سارے ورکرز کو نکال دیا ہے سارے ورکرز کو ٹرمینیٹ کر دیا ہے اور کمپنی کے کام کرنا بھی بند کر دیا ہے اب ان حالت میں پاکستان کیا کرے گا کیونکہ پاکستان کو آئے دن چائنہ ہی سپورٹ کرتا تھا آج چائنہ بھی پاکستان کی نیت جان چکا ہے پاکستان کی سوچ جان چکا ہے اور پاکستان کو اپنی اوقات دکھا دیا ہے پاکستان ہی میڈیا میں اس وشی میں اور کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں وہ جاندنے کے لیے ہم جاتے ہیں اس ویڈیو کے اگلے باتیں تی پیک جو اپنے آغاز سے ہی دشمنوں کو کھٹک رہا ہے اب کیا اس کو ثبوتاج کرنے کی بھونڈی کوششیں شروع ہو چکی ہیں داسو کے مقام پر چینی انجینئرز کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بعد چینی کمپنی نے داسو ڈیم پر کام بند کر دیا ہے تمام پاکستانی ملازمین کو فارغ کر دیا گیا ہے کمپنی کی جانت سے جو خط جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ چودہ جولائی کے واقعے کے باعث کام جاری نہیں رکھ سکتے جو ہی سیکیورٹی کے معاملات درست ہوں گے کام شروع ہو جائے گا حادثے کی تحقیقات کے لیے چین سے اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی ٹیم پاکستان آ چکی ہے مگر اس واقعے کے بعد پاکستان کے ابتدائی رد عمل پر بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ اسے خالصتاً ایک حادثہ کہا گیا ہم نے اسے حادثہ قرار دینے میں جلدی کیوں کی یاز وزید صاحب چین کے ساتھ تعلقات کو بگڑ نہیں دے گئے پاکستان نے یہ کھل کر اپنا بتا دیا ہے لیکن یہ جو داسو والا واقعہ ہوا اس پر جو رد عمل سامنے آیا کیا اس میں کوئی کوتا ہی ہوئی ابتداء میں ہر سطح سے اس کو حادثہ کہا گیا اس کے بعد کچھ گھنٹوں کی تحقیق تفتیش کے بعد دہشتگردی کو رد نہیں کیا جا سکتا اب چائنا سے بھی اس کے لیے عالی تحقیقاتی ٹیم آ رہی ہے سیکیورٹی چیلنجز اپنی جگہ پر خطے میں موجود ہیں اور ہم سب یہ جانتے ہیں مگر کیا سفارتی سطح پر بھی ہم سے میس ہینڈلنگ ہو رہی ہے معاملات کو لے کر لیکن سفارتی سطح پر تو میس ہینڈلنگ نہیں ہو رہی میں نہیں سمجھتا اگر میس ہینڈلنگ ہو رہی ہے تو وہ ہمارے اندر اندرونی والا معاملہ ہے اب اس انسیڈنٹ کو دیکھ لو اس پر کتنے وزارہ کے کتنے مختلف بیانات آ رہے کاش کہ ہماری حکومت ذرا اس طرف توجہ دے دے کہ ہر ایک وزیر ہر ایک سبجیکٹ پہ نہ بولے جس کا کام ہے وہ وزیر اس کے اوپر بولے یا جسے دارے کی جتکی ہے اس کا سکوپس پرسن اس کے اوپر ییکشن دیا کرے ہم نے چیکہ لیا ہے کہ افغانستان ہو ہندوستان ہو یا گھر کے اندر کوئی نشنگردی کا واقعہ ہو اس پہ جو وزیر جو مرضی وہ بولتا رہے گا یہ غلط ہے یہ ہم اپنا نقصان کروا رہے ہیں کاش کہ اس انسیڈنٹ پہ بھی ریاکشن اس طرح نہ دیتے ہوا ایک انفارشنیٹ انسیڈنٹ ہے ٹیرورسٹ انسیڈنٹ ہے ہو گیا ہو جاتا ہے بڑے بڑے ملکوں میں بھی اس طرح واقعات ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ملک کے سیکیورٹی فورسز یا آور چیزوں میں کمزوری ہوتی ہے انٹریجنس میں وہ غیرہ میں کیونکہ دشمن بھی تاک میں ہوتا ہے وہ ایسے حق پیوار کرتا ہے جب آپ اس جگہ یا اس چیز کو اٹینشن نہیں دے رہے ہوتے ہیں لیکن اوڑال گارمنٹ کی اٹینشن ہے گارمنٹ پروٹیکشن دے رہی ہے گارمنٹ کو بھی پتا ہے کہ یہ جو روٹ ہے گوادر سے لے کے چین کے بارے تک اس کے ذنوائے کے لیے سپیشل فورس بھی کریئٹ کی ہے اٹینشن بھی کیا ہوئے ہیں کرتے رہے ہیں لیکن ساہے باتے دشمن بھی فوکسی چی پہ کیا ہوئے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ سپیشل جلل صاحب نے کہا سپیشل کو ڈیرائل کر لے سپیشل کو ڈیرائل کر لے تو امریکہ کے خواہشات ہو سرے ہو دیں پھر ویلٹن روڈ والی بات آگے چاہیے جائے گی چائنا آرغانستان کے اندر سنا ہے آرڑی چائنا آرغانستان کا اس بات پہ ایران کے ساتھ چاہیے بلین ڈالر کا آرڑی ہو چکا ہے تو اگر یہ سی پہ امریکہ یا جو ہندوستان یا خسرے لوگ جو ڈیرائل کرنا چاہتے ہیں اگر وہ اس میں کامیابی آسل کر لیتے ہیں تو چین کے آخر والے جو پراجیکٹ ہیں جو ان ملکوں کو اسے بڑے فائدے ہوتے ہیں جیسے ہمیں پائیدہ ہونا ہے تو یہ سارا دلے کا درہ نہیں جائے گا لیکن ہم اس کو انشاءاللہ خراب نہیں ہونے دیں گے ہم سب عوام اور اس بات پہ تو کم از کم متفق ہیں کہ سبائی وزیر کے پی شاکت جوسف زہی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکت فرمائے گا یہ جو داسو میں واقعہ پیش آیا رائٹ نو کیا آپ کے پاس اپ ڈیٹ ہے اس مطالعہ چین سے ایک اعلیٰ تحقیقاتی ٹیم آگئی ہے ڈیم پر کام روک دیا گیا ہے پاکستانی ملازمین کو فارق کر دیا گیا ہے کتنا تشویشناک معاملہ ہے یہ دیکھیں چین کے ساتھ تو ہمارے شروع سے آپ دیکھیں کہ بڑے اعتماد کے تعلقات ہیں اور ہمیشہ سے اس میں کرم جوشی دیکھی گئی ہے اور چین نے ہمیشہ پاکستان کے انفرسٹرکچر میں بہت اہم رول ادا کیا ہے شہرہ ریشن سے لے کے یہ بہت سارے وہ ہیں جو جس میں چین اپنا بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر رہے تو سی پیک جو ہے بہت بڑی مثال ہے تو چائنہ جو ہے وہ ہمیشہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور ان کو پتا ہے کہ اس گتے کے اندر دہشتگردی ہوتی رہی ہے اس میں جو تشمہ ممالک ہیں وہ اپنا رول ادا کرتے رہے ہیں وہ سی پیک کے خلاف سازشیں بھی ہوتی رہی تو میرے خواہد بھی معاملہ تو ہے امپورٹنٹ لیکن ساتھ ساتھ چائنہ کو ان ساری چیزوں کا علم ہے کہ سی پیک کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر جو ملک سے باہر سے ہو رہی ہیں وہ ان کو اس کا علم ہے اور جو صورتحال رہی ہے ہمیشہ سے وہ چائنہ جو ہیں وہ ہم اس کو باخور رکھتے رہے ہیں وہ ہمارا کابل اعتماد دوست ہے اور رہے گا انشاءاللہ جو صورتحال رہی ہے وہ اس سے آگاہ ہے اور انشاءاللہ پاکستان پہ ان کا پورا بھروسہ ہے اور وزیراعظم صاحب نے کھا ہے کہ میں ہر قسم کی اتحقیات کراؤں گا تو میرے خواہد سے اس حوالے سے میں کہوں گا کہ چین کو پاکستان کے اوپر پورا اعتماد ہے چھیک آنے والے دنوں میں اور بھی بہت کچھ انفولڈ ہوگا بھارت کی سوچ کہیں بدلے گی یا یہ یہاں پر وہ ایک سپوائلر کے طور پر ہی رہے گا خاص طور پر پاکستان افغانستان معاملات دیکھو بھارت کے اپنے عزائم ہیں جب تک ان عزائم سے پیشے نہیں رٹے گا اس قطعے میں سٹیبلیٹی آنا بہت مشکل ہے خاص طور پر بھارت و پاکستان کو لے کر اور بھارت کی یہ کوشش بھی ہوگی کہ پاکستان کی افغانستان تعلقات بلکل کسی دیگر سے بہتر نہ ہوں اور یہ بھی ایک طریقہ ہے سی پیپ کو انسان پہچانے کا تو پاکستان کو اس سنان سے ولٹ رہنا ہے ان کے مقابل کے تیار رہنا ہے بلکہ اپنے تمام وسائل کو گروہ کار لاتے ہوئے بھارت کے اس قسم کے عزائم کو میرا خیال ہے ان کو شکست دینے کا وقت آگیا ہے بھارت کو بھی پتا چلے کہ پاکستان کو کوئی تکلیف پہنچائیں گے تو اس سے زیادہ تکلیف ان کو خود بھی ہوگی دوستو اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی امید ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کا لائک ضرور کریں اور ابھی تک اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں تاکہ ہم آپ کے لئے ایسے بہت سارا انٹرسٹنگ ویڈیو لاتے رہیں جائے ہن